اسلام علیکم دوستو میں ہوں مسٹر گوادر تو دوستو دو ہزار بیس کا جو سال ہے وہ افتتام پذیر ہے اور دو ہزار اکیس انگڑائی لینے کو بے قرار ہے تو دوستو دو ہزار اکیس میں جو گوادر میں ٹاپ بزنس آئیڈیاز ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ گوادر کی جو ڈیمو گریفی ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہے اور لوگ پاکستان کے مختلف حصوں سے گوادر کا روح کرنا شروع ہو گئے ہیں تو لوگ نئے نئے بزنس کی تلاش میں ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز کی تلاش میں ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر اس طرح کے دوستوں کی رہنمائی کے لیے ہے کہ دو ہزار اکیس میں وہ دوست گوادر میں کون کون سے ٹاپ بزنس شروع کر سکتے ہیں اور مارکٹ سے پرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو بزنس آئیڈیا نمبر ون وہ ہے نرسری کا آئیڈیا جو فل فلیج نرسری ہے وہ ابھی تک گوادر میں کوئی بھی بڑی باقیدہ نرسری موجود نہیں ہے مارکٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ کریئٹ ہو چکی ہے ہنڈر کے قریب پرائیوٹ پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اور گوادر کو گرین گوادر بنانے کا کام چینیز آلڈی شروع کر چکے ہیں جس کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں پودوں کی ضرورت ہے لیکن گوادر میں اس وقت کوئی باقیدہ نرسری نہ ہونے کی وجہ سے جو پلانٹس ہیں پودے ہیں وہ کراچی اور پتوکی پنجاب پتوکی پاکستان میں چونکہ مرکز ہے نرسریز کا تو پتوکی سے یہ پودے پلانٹس منگوائے جاتے ہیں اور گوادر کو سپلائی کیے جاتے ہیں جس پہ کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے اور جو اس کے پودوں کے خراب ہونے ٹوپنے پہ بھی کافی ڈیمیج ہوتا ہے تو اس پہ ہم نے باقیدہ ریسرچ بھی کی ہے کہ گوادر میں اس وقت ایک فل فلیچ نرسری سٹارٹ ہونی چاہیے جس کے لیے بیس لاکھ روپے کے آس پاس انویسمنٹ چاہیے اور گوادر میں چونکہ پانی کی ویسے کمی ہے اور جو پلانٹیشن ہے اس کے لیے پانی بہت زیادہ چاہیے تو جو موزہ جات ہیں گوادر کے وہ پسنی کے قریب شادی کور ایک ایسا موزہ ہے جہاں پہ اس بزنس کو شروع کیا جا سکتا ہے اور جو پنیری لگانے کا عمل ہے وہ اگر شادی کور میں شروع کیا جائے تو اگلے ایک سال میں بہت بڑا پروفٹ اس سے کمائے جا سکتا ہے اور یہ ایک آن گوئنگ بزنس ہے اور اسی آئی ڈیئے کو آگے جا کے فردر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اسی نرسری فارم کو ایکسٹینڈ کر کے فیوچر میں جو ویجی ٹیبلز ہیں سبزیاں ہیں اور پھل ہیں ان کی بھی پہلاواز شروع کی جا سکتی ہے اور اس میں جو چینیز ٹیکنالوجی ہے اسے بھرپور فائدہ بھائی جا سکتا ہے تو دوستو بزنس آئی ڈیئے نمبر ٹو جی بزنس آئی ڈیئے نمبر ٹو ہے دوستو بیکری کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ لاکھوں کی عبادی کے گوادر شہر میں کوئی بھی ڈھنگ کی بیکری نہیں ہے اور اس سب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایک اچھے لیول کی بیکری بنے اور یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل کام ہو سکتا ہے اور اس کیلئے بھی جو ہم نے ریسرچ کی ہے کوئی پچیس سے تیس لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ سے اچھے لیول کی بیکری سٹارٹ ہو سکتی ہے آئی ڈیئے نمبر ٹھری آئی ڈیئے نمبر ٹھری ہے سیلون کا خواتین کے لیے گوادر شہر میں ابھی تک کوئی بھی ایک اچھے لیول کی جو ہے سیلون نہیں ہے جو ڈیفرنٹ برینڈز کراچی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں اچھے لیول کے برینڈز آبیلیبل ہیں اس طرح کے برینڈ کی اشد ضرورت ہے گوادر کی مارکٹ میں لاکھوں کی عبادی میں اس طرح کی جو کالٹی سرویسز ہیں وہ دینے کے لیے بھی تو کوئی باقیدہ اچھے لیول کا سیلون نہیں ہے اور کوئی بھی فیمیل خاتون اگر یہ انیشیٹیو دیتی ہے تو وہ بہت زیادہ پروفٹ کما سکتی ہے اور آگے چل کے وہ اس کی گوادر ڈسٹرک میں یا مکران ڈوی این میں اس کی فرینچائزنگ کا بزنس بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور یہ آج کل فل ڈیمانڈ میں پروفیشن ہے تو نیکس بزنس آئیڈیا ہے دوستو وہ ہے ریل سٹیٹ کا جی ریل سٹیٹ دیفنیلی ٹاپ پریارٹیز میں رہے گا اور گوادر کی مارکٹ کی طرف لوگ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ یہ ٹرینڈ دیکھا ہوئے آئے سال کہ لوگوں نے چھوٹی بڑی انویسٹمنٹس کرنا شروع کی ہیں اور نئے انویسٹرز گوادر کا رخ کر رہے ہیں تو آپ لوگ گوادر کی مارکٹ سے جڑ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو گوادر موف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اپنے علاقوں میں رہ کے آپ ریل سٹیٹ کا کام کر سکتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں آپ مسٹر گوادر کی ٹیم کو جائن کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک کمپلیٹ فارمولا ہے ایک کمپلیٹ فریم ورک ہے میتھنالوجی ہے کہ کس طرح آپ میرے ساتھ میرے بزنس میں ریل سٹیٹ میں آپ ایز ایک پارٹنر کام کر سکتے ہیں ویڈ زیرو انویسٹمنٹ اور آخر میں جو بزنس آئیڈیا ہے دوستو وہ ہے جیم کا جی جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگ ہیلتھ کانشیس ہو رہے ہیں اور جو کولٹی آف فوڈ ہے اور اس کے بعد جو ایکسرسائز ہے جیم ہے اس کے جو ایویرنس بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے مکران بیٹ میں انکلوڈنگ گوادر تو اچھے لیول کا جیم ابھی تک چونکہ گوادر میں نہیں ہے تو کوئی بھی اچھے لیول کا جیم سٹارٹ کیا جا سکتا ہے یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ ایک اچھے لیول کا جو برینڈ ہے جیسے اینی ٹائم جیم ہے جو دوسرے فرنچائزز ہیں پاکستان میں پاکستان کے بڑے شہروں میں نظر آتی ہیں اس طرح کا ایک فول لوڈڈ فول سرف جو ہے جیم وہ گوادر میں ہونا چاہیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو یہ دوستو پانچ ٹاپ آئیڈیاز ہیں جو دو ہزار اکیس میں آپ شروع کر کے ایک کامیاب بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوا آنے والے تین سے پانچ سالوں میں اس حوالے سے اگر آپ کو فردر رہنمائی چاہیے یا انڈیپٹ انفرمیشن چاہیے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اور فردر جو معلومات کے لیے ہمارے جو دوست ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ایک نئے آئیڈیے پہ انشاءاللہ بات کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ